جی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے آپ سب کو میں سب سے پہلے ویلکم کہتی ہوں اوری فلیم کاسمائٹکس پاکستان پرائیوٹ لیبنٹرٹ کی طرف سے اور میرا نام سلوہ زہیر ہے اوری فلیم کاسمائٹکس میں فائر ڈیریکٹر کی ڈیزیگنیشن پر ہوں اور اس وقت اوری فلیم پاکستان کے ٹاپ 15 لیڈرز میں نمبر سکس پر آتی ہوں اور مجھے اوری فلیم کے ساتھ سات سال کرسا ہو چکا ہے ویسے میں ایک ہاؤز وائف ہوں ماشاءاللہ سے چار بچے ہیں اور میری رہائی شکل اسپانے جہور میں ٹھیک ہے جی تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پریزنٹیشن میں ہم آپ کو اوری فلیم کے بارے میں بتائیں گے پروڈکس کے بارے میں بتائیں گے اور اوری فلیم پلاٹ فارم پر آپ کی لئے کیا اپورچنیٹی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ہی کس طریقے سے اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں یا اپنی لائف میں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے کیا ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہمیں سٹارٹ کریں اوری فلیم کے جتنے بھی پریزنٹیشن ہوتی ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور یہ میرا سب سے فیوریٹ پارٹ ہے کیونکہ اس سے مجھے بھی انرجی ملتی ہے اور سبح سبح کے ٹائم میں ایسی تھوڑی سی سردیوں میں سپیشلی سستی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو بھی یہ ایکٹیوٹی پسند آئے گی اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا تو کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے ہیں تینکیو سو مچ اچھا جی اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے میرے ساتھ اچھا آپ نے سٹارٹ کر دیا چلی کوئی بات نہیں میرے ساتھ سینئر مینجر فرزانہ یہاں موجود ہیں اور ہماری جو کنسلٹنٹ ہیں جن کے رفرنس ہم یہاں ہیں گے میں کہوں گی ارسلانہ کہ آپ میرے پاس آجیں یہ ہم کرتے ہیں اوری فلم کلاپ اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنا الٹا پہر آگے کی طرف بڑھانا ہوتا ہے جو اس بات کو شو کرتا ہے یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ آپ نے کامیابی کی سفر میں پہلا قدم بڑھا لیا ہے پہلا قدم سب سے مشکل قدم ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بہت سے خیالات آتے ہیں یہ ہو گیا تو کیا ہوگا وہ ہوگا تو کیا ہوگا لیکن جب بڑھا لیتے تو پھر ہم الٹا ہاتھ آگے کی طرف کرتے جو اس بات کو شو کرتا ہے کہ اب ہم آگے کی طرف ہی جائیں گے اور پیچھے نہیں پلٹیں گے اور ہم ارادوں کے پکے ہیں اور سیدھا ہاتھ اوپر کی طرف کرتے جو اس بات کو شو کرتا ہے کہ ہم نے کامیابی کی بلندیوں کو چھونا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھوں گی آپ نے کہنا ہے یس میں کہوں گی پھر ہم سٹارٹ کریں گے میرے ساتھ ساتھ آپ کلاب کیجئے گا پہلے سلو ہوگی پھر فاسٹ ہوگی پھر میں کہوں گی اوری فلیم آپ کہیں گے یس میں کہوں گی پاکستان اور آپ کہیں گے زندہ بار سمجھ آگے چیلیں جی آر یو ریڈی زوردار یس آواز آنی سے آر یو ریڈی سٹارٹ پھرے ساتھ ساتھ فاسٹر آری فلیم یس پاکستان زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار چلے تینگیو سو مچ آپ بیٹ سکتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو تھوڑی سی انرژی مل گئی ہوگی اور اب ہم بات کرتے ہیں اوری فلیم کاسمیٹکس کے حوالے سے کس کس نے اوری فلیم کا نام سناو ہے پہلے سے سناو ہے سناو ہے سناو ہے آپ لوگوں نے سناو ہے کہتے ہیں لوگ جو اوری فلیم کی پروڈک یوز بھی کرتے ہیں آپ یوز کرتے ہیں اور آپ نے یوز کیا ہے یوز کیا ہے ویری گوڈ اچھا کتنے لوگ ہیں جن کی فیملی میں کوئی اوری فلیم کا میمبر ہے آپ کی فیملی میں ہے یا آپ خود ہیں آپ تھی کتنے ٹائم پہلے اچھا آپ بھی شروع کیا ہے ویری گوڈ تو میں نے بھی اوری فلیم 2011 میں جوئن کیا تھا اور جب اس وقت کسی کو اوری فلیم کا نام پتا بھی نہیں ہوتا تھا اور اس یہ ہی ہوا تھا کہ جب مجھے بھی اوری فلیم کے بارے میرے بھائی نے بتایا تھا تو پہلے تو میں برینڈ پہ ہی عجیب ہو رہی تھی کہ یہ کونسی برینڈ ہے کبھی نام نہیں سنا ایڈ نہیں دیکھا لیکن پھر ایستہ ایستہ سمجھ میں آئے کہ اچھا یہ کوئی ڈائریک سیلز کمپنی ہے اس کی پروڈک مارکٹ میں نہیں ہوتی ہے اس کے ایڈز نہیں ہوتے اور پروڈک جب یوز کی تو پھر مجھے سیٹسرکشن ہوئی کہ ہاں یہ پروڈک بہت اچھی ہے کیونکہ ڈیفرنس نظر آیا اگر میں اپنے بارے میں بات کروں اوری فلیم سے پہلے مجھے شادی کو پانچ سال ہو چکے تھے اس وقت میں ماشاءاللہ میرے بچے تھے تین چھوٹے چھوٹے سے بہت ہی چھوٹے تھے جوڑواں بیٹی آئے میری ماشاءاللہ تو وہ دو مہینے کی تھی اور بیٹا جو ہے میرا تین سال کا تھا تو اس وقت ظاہرے اپنی کےر تو دور کی بات ٹائم ہی نہیں ہوتا پروڈکس کی بھی مجھے کوئی اویرنس نہیں تھی مجھے کچھ نہیں پتا تھا بیوٹیفیکیشن کی حوالے سے ایوین مجھے میک اپ کرنا بھی نہیں آتا تھا مجھے لینا ہی نہیں ہے سو اس نے کافی ٹائی کی کہ میں کچھ ٹائی کر دوں شیمپو لے لوں یا کوئی چیز لے لوں لیکن میں بلکل دٹی رہی کہ مجھے نہیں لینا پھر اس نے تھا کھار کے مجھے ایک سوپ ڈیبی سوپ تھا وہ گفت کیا کہ چلو بچوں کے لیے کچھ یوز کر لو پتر چلے گا پروڈک کیسی ہے سو جب میں پروڈک یوز کی سوپ یوز کیا تو مجھے جو خوری طور پر جو مجھے ڈیفرنس لگا حالانکہ وہ اتنا چھوٹا سا سابون تھا اور میں نے اس کو ہستے میں کھا تھا کہ میرے پاس اتنا بڑا بار ہے جو نارمالی بچوں کے لیے گھروں میں برینڈ آتی ہے اس کے مقابلے میں مجھے اتنا سا دے رہے ہو تو میں تو کچھ بڑا دینا چاہیے تین بچے نیلانے مجھے تو اس نے کہا یہ کافی ہوگا اور واقعی جب میں نے ایون دو مالش کر کے بچوں کو نحلایا ون واش میں ہی جھاگ بھی بنا ان کی سکن بھی بہت جلدی ساف ہو گئی اور نارمالی مجھے ایشو آتا تھا کہ میرے بچوں کی سکن کافی ڈرائی ہو جاتی تھی چیکس بہت گلابی اور ڈرائی ہو جاتے تھے جس سے مجھے لوشن کافی لگانا پڑتا تھا اس سوپ سے نحلانے کے بعد یہ ساری چیزیں میں نے نہیں ایکسپیرینس کی جس سے مجھے یہ ڈیفرنس نگا کہ ہاں واقعی ایک برینڈ ہونا اور ایک لوکل چیز ہونا یا کمرشل پرڈک ہونا ڈیفرنس ہوتا ہے دین آئی جس سوچڈ پروم سوپ میں نے سوپ پہ سوچ کیا کیونکہ مجھے لگاتا میری ضرورت کی چیز ہے جو دھر کی گروسری میں بھی آتی ہے سو آئی سٹارٹڈ اے اور اس طرح سے گراجوالی میری سسٹر ہے انہوں نے اوری فلیم جوائن کیا ان کا انٹرس تھا اس کے اندر وہ سوشل بھی تھی اور وہ آلڑی ایک بزنس کر چکی تھی ڈائریک سے اس کا سو میرے مائن میں یہ تھا کہ وہ کر سکتی ہے میں نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی سو وہ دونوں بہن بھائی میرے سٹارٹ کر چکے تھے اوری فلیم وہ ٹریننگز لینے جاتے تھے شان سرکل پر اس کا ٹریننگ تھا اور ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر پھر میرے اندر انٹرس ٹیولپ ہوا پروڈک کیسے لینا شروع کی وہ بھی ایسے ہی سسٹر کے گھر گئی ان کی پروڈک ٹرائ کی جیسے ابھی ہم فیشل دے رہے ہیں اسی طرح میں نے اپنا فیشل خود ہی کیا تھا اپنے طریقے سے لیکن اس کا بھی مجھے اتنا اچھا ریزلٹ ملا کے واقعی پھر میں نے سوچا کہ چار پیسے اوپر ڈال کی اگر میں اچھی چیز لے لوں کیونکہ میرے پاس ٹائنڈ نہیں ہے کہ میں ایکسٹرا کچھ کر سکوں یا کہیں جا کے ٹریٹمنٹ لے سکوں سو مینوائل مجھے اچھی پروڈک اٹلیس اپنے لیے یوز کرنی چاہیے دین پروڈک جب لینے کا ارادہ ہوا تو پھر انہوں نے مجھے آفر کی کہ جب تم نے پروڈکس لینی ہے تو ڈسکاؤنٹ پے لو اس کے لیے آپ پولیفلیم کی میمبرشپ لے سکتے آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اور ساتھی آپ کی اپنی شاپنگ پہ آپ کو ڈیفرنٹ گفٹ بھی ملتے ہیں اس ٹائم ایک بہت اچھا سا بیگ آیا تھا میمبرشپ کے اوپر سو میں نے میمبرشپ لے لیے اس طرح سے میرا بڑا آرام سے اس طرح سٹارٹ ہوا دین مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہاں پہ کام بھی کرنا ہے کیونکہ میرے ارادے مجھے ورکنگ کرنی ہے میں صرف اپنے یوز کے لیے پروڈک لیتی تھی اور اس طرح سے ایوری منت کوئی نہ کوئی دو چار دو چار چیزیں میں لے لیا کرتی تھی جس سے کافی پروڈکس میرے پاس بھی میرے یوز کی جمع ہو گئی تھی اور ان کے ریزلٹس مجھے ملنے لگے تھے جیسے کہ میں نے اکٹوبر میں جوئن گیا تھا تو سردیاں آ گئی تھی تو اوری فلیم کی ہائنڈ کریم فوٹ کریم یہ ضرورت کی چیزیں ہوتی اور اس سے واقعی جو پچھلے کئی سالوں سے ہم دوسری میں جو دوسری پروڈکس کر رہی تھی مجھے وہ ریزلٹ نہیں ملے تھے جو کہ سف پندرہ سے بیس دن میں مجھے اوری فلیم کی پروڈکس مل گئے تھے تو بات وہی ہوتی کہ جب ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہم اس کا ذکر سب سے کرتے ہیں کرتے یا نہیں کرتے کرتے ہیں کبھی ہم نے اپنی کسی کزن سے پوچھا ہوتا ہے میرے پاؤں اتنے پھٹتے ہیں مجھے کچھ بتا دو اس نے کوئی ٹوٹکا بتایا ہوتا ہے تو جب ہماری کسی چیز سے وہ پروڈلم سولگ ہوتے ہیں سب سے پہلے اسی کو بتاتے ہیں میں نے تم سے پوچھا تھا میرے پاؤں پھٹتے ہیں میرے بلکل ٹھیک ہو گیا تو پروڈلم ہے کسی کے لئے پروڈک لے کر آنا سو میں ان کو اوریفیم کی میمبرشپ ہی آفر کرتی تھی اور بتاتی تھی جیسے میں نے لیویے اپنی شاپنگ کے لئے آپ بھی اپنی شاپنگ کے لئے میمبرشپ لے لیں آپ کو ڈسکاونٹ ہو جائے گا اس طرح سے کچھ ٹائم تک میں دو چار ہر مہینے میرا کوئی ایک آد ایک آد میمبر بن رہا تھا ایک ٹائم آیا جب میں نے شاپنگ کی اور نیکس منت میں نے کافی گیپ کے بعد شاپنگ کی تھی ہنڈرڈ پوئنٹس کمپلیٹ جو ہمارے ہوتے ہیں اس کا مجھے اتنا کتھا نہیں لیکن اس وقت اتفاق سے میری زیادہ ہو گئی نیکس منت میرے پاس کچھ ٹین ہنڈرڈ شامتنگ کا کمپنی سے چیک رسیو ہوا میرے گھر پہ میرے نام کے ساتھ سو میں نے اپنے بھائی کو کال کیا میرے پاس کمپنی سے چیک آیا میں تو ایک دفع بھی آفیس نہیں گئی میں نے تو کوئی کام نہیں کیا مجھے چیک کیسے مل دیا غلطی سے تو نہیں آ گیا پھر وہ میرے گھر آیا اس نے مجھے ایک لسٹ مجھے دکھائی کہ دیکھیں آپ کی ٹیمیٹیں سارے لوگ ہیں جو شاپنگ کر رہے ہیں میں کہا میں نے تو پانچ میمبر بنائے تھے یہ پندرہ میمبر کیسے ہو گئے تو اس پہ اس نے کہا کہ جو آپ کے ایک دو میمبر انہوں نے بھی آگے ورکنگ کی کیونکہ انہوں نے اوری فلیم کو ایز ای بزنس چوئنگ کیا تھا سو آپ نے کیونکہ ان کو ریفر کیا تھا آپ نے بھلے کام نہیں کیا لیکن آپ نے ان کو ریفر کیا اوری فلیم کی طرف تو اس کا کمپنی نے آپ کو بینیفٹ دیا ہے اور یہ کام ہم اپنی نارمل روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں ہم ڈاکٹرز ریفر کرتے ہیں ہم کھانے پینے کی جگہ ریفر کرتے ہیں ہم شاپنگ کا پلیس ریفر کرتے ہیں بچوں کے کپڑے کہاں اچھے ملتے ہیں کہاں سے لگیوئے یہ سب کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیا کبھی کسی کمپنی سے ہمیں اس طرح سے کچھ چیک آتا ہے نہیں آتا میری لیوی پہلا ایکسپیرینس تھا کہ صرف ہماری ریکمینڈیشن جو ہماری پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ تھی نہ میں نے کچھ ٹریننگ لی نہ میں نے کچھ سیکھا نہ میں نے کئی پہ نوکری کی اور مجھے سمپل اپنی پرسنل ریکمینڈیشن کی بیسس پر کمپنی سے کمیشن مل گیا دین جب پیسہ آتا ہے تو دماغ چلنا شروع ہوتا ہے میرا پہ دماغ چلنا شروع ہوا پہ میں نے اس سے پوچھا کہ جب میں کچھ نہ کر یہ کر سکتی تو میں کیا کر سکتی ہم نے گھر سے کہ یہ میں مزید بڑھا لوں اس میں کچھ زیرو بڑھ جائے تو اس نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ اپنی فرینڈز کو ریکال کرنا شروع کرو آپ گھر سے کانٹیک کرنا شروع کرو اور جو آپ نے بغیر سوچے سمجھے کیا وہ ہی آپ سوچ سبچ کے کر لو اس طرح سے میں نے اس کو اپنے حساب سے گراجوالی کرنا شروع کیا اس کو سمجھنا شروع کیا دین آئی ٹرائیڈ کہ میں اس کی ٹریننگز بھی لے سکوں مجھے انٹریسٹ ہوا کہ میں فیشل سیکھوں پروڈک کے بارے میں جانو تاکہ جو مجھ سے پوچھے میں ان کو اپسے سے بتا سکوں دین آئی سٹارٹڈ ٹریننگز ٹریننگز وینیلی اور اس نے موفس سے جتنی بھی ہماری بیوٹی